جب بلکل اسلام بات کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آج 21 نومبر سے 23 نومبر تک کاغذات نامزد کی مسرد ہونے یا منظور ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی یہ اپیلیں ایڈیشنل سیشن ججز کے دفاتر میں جمع کی جا سکیں گی چونکہ 101 یونین کونسلز کیا اپیلٹ آتھارٹی تائنات کیا گیا ہے چار ایڈیشنل سیشن ججز کو جس میں سے ان کے حصے میں پچیس پچیس اور چھبیس یونین کونسلز آتی ہیں یہاں کے تمام جو نمائندے ہیں یہاں کے سیاسی ورکرز ہیں وہ ان اپیلوں کے اوپر مسرد ہونے یا منظور ہونے کے خلاف اپنی درخواستیں جو ہیں اپیلیں جو ہیں وہ ایڈیشنل سیشن ججز کے دفاتر میں جمع کرائے جا سکتی ہیں چوبیس سے 28 نومبر کے درمین تمام اپیلوں کے اوپر فیصلے کی جائیں گے پھر 29 نومبر کو ایک فیرست جاری کی جائے گی اور ان فیرست میں تمام جو کاغذات نامزدگی کے منظور ہونے یا مسرد ہونے کے جو ہے ڈیٹیل ہوگی وہ بھی ان کے اوپر جاری کی جائے گی اور پھر 29 نومبر کے بعد 30 نومبر کو امیدواران اپنے کاغذات نامزدگی کی درخواستیں واپس لے سکتے ہیں اور یکم دسمبر کو ایک فیرست جاری کی جائے گی جس میں تمام امیدوار ہوں گے جو الیکشن لڑ رہے ہوں گے اور ان کو انتخابی نشان بھی الارڈ کیے جائیں گے پھر یکم دسمبر کے بعد 31 دسمبر کو یہ الیکشن ہونا ہے ایک مہینے کا وقت ہوگا تمام امیدواروں کے پاس جو الیکشن لڑ رہے ہیں اپنی کیمپین کر سکتے ہیں حلقوں میں جا سکتے ہیں لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں اور اسلام آباد کے مقصود یونین کونسلز میں یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں جن کا شیڈول پہلے جاری کیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن میں اب ان کے اوپر درخواستے منظور ہونے یا مسرد ہونے کے اوپر اپیلیں جو ہیں وہ ان کے خلاف اپیلیں دائر کی جانے کا جو ہے وہ بھی نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے تو یہ ایک روٹین میٹر ہے جو الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے جس کے بعد یہ کم دسمبر کو جب نشانت الارٹ ہو جائیں گے تو ایک الیکشن کا پروسس جو ہے مختلف یونین کونسلز زی اسلام آباد کی جہاں پہ الیکشن ہونا ہے وہاں پہ شروع ہو جائے گا اور زور و شور اور پھر نظر آئے گا کہ یہ بلدیاتی انتخابات ہونے کے بعد پھر دیگر جو یونین کونسل باقی بچیں گے ان میں بھی انتخابات کا شیڈول اس کے بعد جاری کیا جائے گا